اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چکن پکوڑا بنائیں گے تو چکن پکوڑا کے لیے ہمیں جن چندوں کی ضرورت ہے وہ ہے دو کن ہمارے پاس چکن ہے اس کو میں نے اس طرح کیوبز کی شکل میں ان کو میں نے دھونے کے بعد اس کو میں نے یوں کاٹ لیا ہے اماوں کو آپ یہاں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے اگنڈا چاہیے سویا سوس ہے یہاں چاہیے گرین سام وڈھنی ہے تھوڑا پانی ہے یہ ہمارے پاس دو ٹیبل سپون میڈہ یہ ہمارے پاس چاول کارٹا ہے چال کارٹ کرسپی بنائے میں ن wee پاکڑوں کو اس کو سپاکڑا اگرام سالہ deaf اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ کرش دھنی ہے اور یہ ہے ہمارے پاس ایک ٹی سپون ہے زیرہ ہمارے پاس ایک ٹی سپون ہے یہ سالٹ ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ مطابق لے لیں اور یہ ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کلرڈ مرچ ہے اس کی جگہ پہ کوئی اور کلر جو آپ یوز کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تکہ مسالہ جو ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ہاف ٹی سپون لیسن کا پوڈر ہے یہ جینجر کا پوڈر بھی ہاف ٹی سپون ہے اور کالی مرچ جو ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون ہے اور یہ ہمارے پاس میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا دو سے تین پینچ ہے اور یہ ایک ٹی سپون ہمارے پاس کلرڈ مرچ ہے اور یہ ہمارے پاس جوائن ہے جوائن ہاف ٹی سپون ہے تو چلے ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں اب ہم چکن مکس کرتے ہیں پہلے ڈالتے ہیں چکن اس کے بعد ہم سارے یہ جو بھی ہیں ڈرائی جو سپائسی سے مسائلے سے ہمارے وہ ڈالتے ہیں اس میں یہ گرین دھنی ہے یہ جو سویا سوس ہے یہ آپ نے دو ٹی بل سپون اس میں ڈالنی ہے ایک انڈے ڈال دیں اس میں اور اس میں اب یہ میدہ اور وہ جائے گا اس میں چاوال کاٹا اور ساتھ بیسن جائے گا اور یہ گرم سالہ ہے یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو ہاتھ کی مدد سے مکس کرنا بڑھ گا اس میں پانی بہت تھوڑا سا جائے گا تو اس کو پہلے مکس کر لیں پھر دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کتنے پانی کی ضرورت ہے پھر اس حساب سے ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے یہ ہمارا چکن جو اچھی طرح سے مکس ہو گیا تو اب اس کو دو گھنٹے کے لیے ہمنا اس کو رکھ دیتے ہیں میرینٹ ہونے کے لیے اور دو گھنٹے کے بعد جب پھر ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں میرینٹ کی ہوئے اس کو اب ہمنا اس کے پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں اور ہمارا گرم ہو گیا ہے اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے پکانا ہے بسم اللہ کی ضرورت ہے میرینٹ وہاں ساتگی جاندی میں پانی سے ساتھ میرینٹ ہو گئے ہیں شروع یہ efforts اللہ سے پاہلے ایسا کہ میں تک دکوں کو کنش کریں جاندی آپ کو کھ辦ی ہی میں پانی سے میں ہم اللہ اساتھ میرینٹ نے ک louder بانچو رکھ کی ٹم کٹی بھرہ رہavi ہماری چکن کے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں یہ آپ کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت مزے کی بنے ہیں یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنا کومنٹ میں بتائیں کہ آپ نے نیکس ویڈیو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ